بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد ریخیزر اور آج کی اس ویڈیو میں جنات کے گروہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی شکلیں کیا ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں ان کے بارے جان کر آفخاف اور ہیرانی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کرنا اور کومنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا پہلا گروہ ارواح خبیصہ کی یہ قسم کسی گھار یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے باسیوں کو خواب میں اور بہداری میں ڈراتی اور دکھ پہنچاتی رہتی ہے دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جن میں یہ ارواحیں رہتی ہیں ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارہ اور اسیب زدہ کہتے ہیں ایسے مکانات اور گھروں میں اس گھروں کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹے اور پتھر برساتے ہیں بعض جگہ پکھانا اور گندگی پھینکتے ہیں کئی گھروں کے دریچے اور علماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں کئی بار یہی جنات شیعتین گھروں میں کپڑوں اور سمان کو آگ لگا دیتے ہیں یہ گھر غیر عباد اور طریق مکانوں میں بھی اپنا بسیرہ کر لیتا ہے اسی لیے احادیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرہ کر لیتے ہیں بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ عداوت پیدا کرتے ہیں صفلی عاملین اسی گھروں کی مدد سے کام لیتے ہیں دوسرا گھروں یہ وہی گھروں ہے جس میں ایسے جنات شیعتین اور ارواحیں خبیصہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکماء اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے بعض دفعہ اسی گھروں کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے بعض اوقات روائے خبیصہ جب انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں یا صفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یا انسان کو ترہ ترہ کی تخالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں اس گھروں کے جنات کو تذکیر کیا جا سکتا ہے ہندوستان چین طبت کے لوگوں میں اس قسم کے صفلی عاملین باکثرت پائے جاتے ہیں تیسرا گروہ اس گروہ میں شامل جنات روائے خبیصہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے ایک گرد و نواح میں اپنا بسیرہ کرتی ہیں یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی اور ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود انصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ مطوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی عروا بھوت بن کر مردہ کے خویش و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہیں اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگٹ جاتے ہیں تو اپنا لباس اور غلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سرداری اور موچھیں تک منڑوا ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کی مطوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ مرگٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تراک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دور پڑتے ہیں دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا مردے کی روح بھوت نہیں بان جایا کرتی بلکہ اس کا حمزاد جو پدیش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسم انصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ حمزاد موت کے بعد مطوفی کے کسی خویش یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے چوتھا گروہ شیعتین اور جنوں کا یہ گروہ بچڑ کھانے کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانواروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غزہ حاصل کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر ہڈی کوئلے سے استنجہ کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں اگر ان سے استنجہ کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی گوبر اور کوئلے کو بائی نہ کھا نہیں سکتے فاس فورس کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے اس لیے بچڑ کھانوں کے آس پاس اس قسم کے جنات اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسان کو تنگ کرتے ہیں پانچوں گروہ جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے آمل کو مختلف ممالک کی سیر کرواتے ہیں اس گروہ کے جنات کا آمل ہوا میں اڑ سکتا ہے طبت کے علاقے میں اس قسم کے آمل پائے جاتے ہیں چھٹا گروہ جنات اور شیعتین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے اور اس گروہ کے جن شیعتین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شلے نگلتا ہے ان جنات کے آمل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائے تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسے مریض چوبیس گھنٹے بھی غسل کریں تو ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے ساتھوں گروہ ان گروہ کے جن شیعتین اکثر جنگلوں باغوں اور کھیتیوں درختوں اور جھاڑیوں میں بسیرہ کرتے ہیں اس گروہ کے جنوں بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں ان کے بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑی قوی حیکل بھیانک شکل صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ زارد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ بگیچوں جہاں پھول باکسرت ہوتے ہیں خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں اور بیہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جماع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں آٹھوں گروہ یہ زانی اور شہوت جنات اور شیعتین کا گروہ ہے جو جوان مردوں لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترقیب دیتا ہے اس گروہ میں لوتی جنات اور شیعتین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے مردوں کو غلط کام میں ڈاگ دیتے ہیں یہ شیعتین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فیل سے باز نہیں آتے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو اور میرا اللہ حافظ ملتے ہیں